رام نمومی کی دن ہوئی ہنزہ پر پاکستان نے اب دنیا بھر میں بھارت کو بدنام کرنے کی سادش رچنا شروع کیا ہے اسلامواد میں پلائننگ کی گئی اور کراچی اور راول پنڈی سے نفرت کی فیکٹری ایکٹیو کر دی گئی سوشل میڈیا پر بھارت کی چھبی کو خراب کرنے کے لیے ملک کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ فلایا کر بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ کہا گیا یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کیسے اس پروپاگینڈا کو فلایا گیا اور کیسے ایک بڑی سادش کو انجام دینے کی کوشش کی گئی اس ریپورٹ سے سمجھئے رام نومی کے دوران دیش بھر میں جو ہنسا ہوئی اسے ہر کسی نے دیکھا ہر کوئی جانتا ہے کہ اس ماملے میں آروپی کون ہے پیڑیت کون ہے اپدروی کون ہے دنگائی کون ہے اور ٹارگٹ پر کون تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان نے دنیا بھر میں بھارت کو بدنام کرنے کی ساجشتر چی اس کے لیے اسلام آباد میں پلاننگ کی گئی اور پھر کراچی اور راول پینڈی میں نفرت کی فیکٹریز ایکٹیو کر دی گئی سوشل میڈیا پر بھارت کی ایمیج خراب کرنے کیلئے ملک کو بدنام کرنے کیلئے جھوٹ پھیلایا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کی آزادی چھینی جا رہی ہے یہ تک کہا گیا کہ بھارت میں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں ایسی ایسی باتیں کہی گئیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ماملے میں جب انڈیا ٹی وی نے تحقیقات شروع کی تو پتا چلا کہ یہ تو پہلے سے ہی تیہ کر لیا گیا تھا کہ شام پانچ بجے سے ہیسٹیک انڈین مسلم جینوسائیڈ ایلرٹ کو ٹرینڈ کرنا ہے اس کے بعد پاکستان، سعودی عرب، نیدرلینڈ، جرمنی، اٹلی سمیت تمام دیشوں میں بیٹھے پاکستان کے ایجنٹس نے ہندوستان کے دشمنوں نے پردھان منطری نرینڈر موڈی کو بدنام کرنے کے لیے ایک ساتھ ہزاروں ٹویٹس کرنے شروع کر دیئے دیکھتے ہی دیکھتے تین لاکھ ٹویٹس ہو گئے سو موار صبح سے ٹویٹر ہینڈل پر ہیسٹیک انڈین مسلم انڈر اٹیک ٹرینڈ کر رہا تھا اس ہیسٹیک کا استعمال کرتے ہوئے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ٹویٹس ہوئے سب سے زیادہ یعنی تیس پرسنٹ ٹویٹ پاکستان سے کیے گئے دوسرے نمبر پر سعودی عرب رہا جہاں سے اٹھارہ فیصدی ٹویٹس کیے گئے اس کے علاوہ نیدلینڈز، اٹلی، جرمنی اور گینیڈا جیسے دیشوں سے بھی ٹویٹس کیے گئے بیٹین سے بھی لگ بھگ تین فیصدی لوگوں نے ٹویٹ کیے بابر ملک نام کے اس ٹویٹر یوزر نے لکھا پتا کیا کہ بابر ملک کون ہے تو پتا چلا کہ یہ ایک پاکستانی پترکار ہے اسی طرح کا ایک اور ٹویٹ ہے یہ فرہان قرائشی نام کے اکاؤنٹ سے کیا گیا ہے ہیسٹیگ انڈین مسلم انڈر اٹیک کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انڈیا is an animal form انڈیا کی اسپیلنگ بھی ای این ڈی آئی اے لکھی ہے پاکستان میں کئی لوگ بھارت کا خاتمہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے انڈیا کی اسپیلنگ ای این ڈی آئی اے لکھتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی سب سے زیادہ ٹویٹ اسلام آباد کے آس پاس سے کیے گئے اسلام آباد کے آس پاس کے علاقوں کو پہلے فیڈرل کیپیٹل ٹیریٹری کہا جاتا تھا اور یہیں سے قریب 84 فیصدی پاکستانیوں نے ٹویٹس کیے ہیں ہندوستان کو بدنام کرنے کی جو سازش پاکستان میں رچھی گئی اس کا اثر بھی دکھا سوموار دیر رات بھارت امریکہ کے بیچ ٹو پلس ٹو میٹنگ چل رہی تھی اسی دوران ایک پترکار نے اس مدد پر سوال پوچھ لیا جس پر امریکہ کے فارنڈ منسٹری انٹینی بلینکن نے کہا کہ امریکہ اس پر نظر رکھ رہا ہے ہم دونوں دیش لوگتانترک مولیوں کا بھی سمبان کرتے ہیں جیسا کی مانوادھیکاروں کی رکشہ کرنا ہم ان مددوں پر بھارت سے لگاتار باتیں کرتے رہتے ہیں اس لیے ہم بھارت میں گھٹ رہی کچھ چنتا جنگ گھٹناوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں جس سے کچھ راجے سرکاروں پولیس اور جیل پرشاسن دوارہ مانوادھیکاروں کے اُلنگھن کے ماملے شامل ہیں اصلیت یہ ہے کہ بھارت کو بدنام کرنے کی اس سازش میں ایک پورا ایکو سسٹم کام کرتا ہے جو بھارت سے لے کر امریکہ تک بیٹھا ہے یہاں تک کہ امریکی میڈیا میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں کچھ امریکی سینیٹر سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا پرچار کریں کہ بھارت میں مسلمانوں پر اتیачار ہو رہا ہے ایسی ہی ایک سینیٹر ہے الہان اُنگر مینیسوٹا کی سینیٹر الہان اُمر کو امریکہ کا اصدود دین او ایسی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی راجنیت بھی مسلمانوں کے مددے کے اردگردھی گھومتی رہتی ہے پاکستان کی اس سازش پر بی جے پی کی طرف سے جواب پارٹی کے آئی ٹی سیل کے انچارج امیت مالوی نے دیا مالوی نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مودی سرکار کے خلاف اس طرح کا ہیسٹیک ٹرینڈ کروایا گیا ہے آج کی تاریخ میں رام نومی کے جلوسوں پر پتھراؤ کا وشہ ہو کرولی کی گھٹنا ہو تمام ایسی گھٹنائیں ہیں جن کو انجام مسلمانوں نے دیا لیکن ان کے پکش میں جو بولنے والی آوازیں ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے وہ اس میں کود پڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پس صرف ہندوستان میں ایک ہی سمودائے کی پرطارنہ ہو رہی ہے اور ان کو ستایا جا رہا ہے دوسرے دیشوں میں بیٹھے دیش کے دشمنوں کو موقع تب ملتا ہے جب ہمارے دیش کے بھی کچھ نیتا اس طرح کے غلط دعوے کرتے ہیں ان دنوں دیش میں یہی ہو رہا ہے جو دعویٰ پاکستان، ٹرکی، بریٹین میں بیٹھے ہندوستان کے دشمن کر رہے تھے وہی کام بھارت میں بیٹھے کچھ نیتا اپنے ووٹ بینک کے لیے کر رہے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز، گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر